امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم پیسویس کے بارے میں پڑھیں گے پیسویس کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں آج کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹن ہے اور اکثر جو ٹیسٹ ہیں کمپیٹیٹو ایکزیمز ہو یا ٹیچنگ وغیرہ کی تو انٹی ایس وغیرہ جس میں چار پانچ جملے ضرور آتے ہیں ٹھیک ہے اور بعض ویسے ڈیلی لائف میں تو ویسے اس کا استعمال بہت ہے ٹھیک سو آج ہم اس کلاس میں ان چار چیزوں کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے وڈیس پیسویس ٹھیک ہے سو پیسو آئس کیا ہے وینٹو یوز پیسو آئس پیسو آئس کو ہم کہاں پہ استعمال کریں گے پیسو آئس سنٹنس کو پیسو آئس سنٹنس میں کیسے تبدیل کریں گے ٹھیک ہے اور یہ والا ہے لاسٹ والا اس کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پری لرننگ پری پیپریشن یعنی کہ پیسو آئس کو سیکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کو ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں وہ یہ ٹھیک ہے یہ پانچ صحیح اور کیونکہ اگر ان کا آپ کو پتہ نہ ہو آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ پیسو آئس کو یوز نہیں کر سکیں گے ٹھیک یا مطلب جملے کو انہی بنا سکیں گے پیسو آئس کا ٹھیک سو اس وجہ سے ہم یہ والا پہلے پڑھیں گے پھر وہاں سے سٹارٹ لیں گے ٹھیک ہے سو پیسو آئس میں کیا ہے کن کن چیزوں کا آپ پر خیال رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ آبجٹ اور ورپ کیا ہے صحیح ہے تو میں یہاں پہ آپ کو اس اگزیمپل کی طرح سمجھاؤں ٹھیک سو پیسو آئس کیا سوری سبجیکٹ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی جو یا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو ٹھیک ہے کسی انسان یا چیز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہو جملے میں تو اس کو بھی ہم پیسو آئس کہتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا صرف کام کرنے والے کو تو کہتے ہیں لیکن ساتھ میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اسے بھی سبجیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مثال دوں یہاں پہ آپ دیکھیں اسلم پلیس کرکٹ اسلم کرکٹ کرتا ہے کون کرکٹ کر رہا ہے اسلم کرکٹ کر رہا ہے سہی سو اسلم یہاں پہ کیا ہے سبجٹ ہے کام کرنے والا اگر یہاں پہ ہی ہوتا تو ہی سبجٹ ہوتا اور اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے فور ایسیمپل میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اسلم is my friend تو یہاں پہ تو اسلم کوئی کام نہیں کر رہا تب بھی اسلم کیا ہے سبجٹ ہے کیونکہ بات جو ہو رہی ہے وہ اسلم کے بارے میں ہو رہی ہے اس وجہ سے اسلم سبجٹ ہو سکے یا میں دوسری ایسیمپل فور ایسیمپل پاکستان is my country یہاں پہ تو اس جملے میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا تب بھی پاکستان کیا ہے سبجٹ ہے کیونکہ بات جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ سبجٹ کو ہم agent بھی کہتے ہیں اور doer بھی کہتے ہیں اور object جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ action receive کرتا ہے ٹھیک ہے فور ایسیمپل میں کہتا ہوں کہ اسلم پلیس ہاکی سوپر ہاکی کیا ہے object ہے اور object وہ ہم patient بھی کہتے ہیں بلکل وہی والا patient مریض والا جو patient ہے وہی patient لفظ جو ہے وہ object کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کام کو جو فیل ہوتا ہے کام ہوتا ہے جملے میں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ورپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ اسلم eats an apple سو اسلم subject eat پہ ورپ اور ایپل کیا ہے وہ object ہو گیا ٹھیک سو یہ آپ کو ضرور سیکھنے چاہے کیونکہ ان کے علاوہ پھر آپ جملہ کو پیس و ایس میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ کو ایک کلیر ہونا ہاں اور ایک اور بات یہ ہے کہ subject ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح object بھی ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ اور verb ایک بھی اور ایک سے زیادہ بھی ایک جملے میں ہو سکتے ہیں ٹھیک اچھا سو اس کے بعد ہے کیا ایکٹو و ایس ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ فیس و ایس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکٹو و ایس کا بھی پتہ ہونا چاہیے یعنی وہ جو عام ٹینسز کے جو جملے ہیں نا ان کو ہم ایک ٹو و ایس جملے کہتے ہیں سو بارہ ٹینسز ہیں اور سب کے سب کا آپ کو سٹرکچر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سٹرکچر کے سٹرینس کا ہے سیکنڈ سٹرینس کا سٹرکچر کس طرح ہے ترڑ کا کس طرح ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ سب ایک دفعہ تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ترڑ چیز پہ کیا ہے ترڑ پہ ہیں ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو ٹھیک ہے اچھا اب ورب جو ہے وہ دو قسم کی ہیں ٹھیک ہے اور ایک کو ہم ٹرانزٹیو کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ان ٹرانزٹیو کہتے ہیں سو ہی وہاں پہ پھر آ جاتے ہیں وہ اس والے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھ نیچے والے ایکزیمپل ایٹ این ایپل میں سیپ کھاتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پہ اگر میں اوبجٹ کو ہٹاتا ہوں یہ اوبجٹ ہے نا ایپل صحیح اس پہ کام یہ ایکشن ریسیف کر رہا ہوتا ہے ٹھیک سو یہ اوبجٹ ہے اگر میں اس سے ہٹاتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں پھر آئی ایٹ کا جو ہے یہ جملہ نامکمل رہا ہے ٹھیک کیونکہ ایٹ ورب جو ہے یہ اوبجٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتا سو اس وجہ سے یہ ہو گیا ایٹ ٹرانزٹیو ہو گیا ٹھیک اچھا ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا شورٹ سے سن جاتا ہوں سو یہ ہو گیا ٹرانزٹیو اگر میں یہاں پہ کہوں کہ آئی سلیپ ٹھیک سو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ تو اوبجٹ نہیں ہے تب بھی یہ جملہ مکمل ہے لیکن وہاں پہ یہ جملہ مکمل نہیں ہے اگر میں کہوں کہ آئی ایٹ سو ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کار رہا ہوں میں ٹھیک سو یہاں پہ آئی question پیدا ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی question پیدا نہیں ہوتا آئی سلیپ ٹھیک سو ڈن صحیح اگر میں کہوں کہ آئی رن ٹھیک سو یہاں پہ یہ جملہ ٹھیک یا میں کہوں آئی کو ٹھیک سو یہاں پہ کوئی question پیدا نہیں ہوتا یعنی ان کے لئے ان کو object کی ضرورت نہیں ہے صحیح ان ورپ سو یہ سلیپ رن گو ریمین رائز ایٹسٹرہ یہ کیا ہے ان ٹرانزٹو ورپس ہے اور یہ ایٹ یا پلے یا رائٹ یا ریٹ یہ کیا ہے یہ ٹرانزٹو ورپس ہے کیونکہ ٹرانزٹو ورپس کے لئے object کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اچھا سو اب یہ کیا ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان ٹرانزٹو جو ورپس ہیں ان کا پس و ایس جو ہے وہ possible نہیں ہے ٹھیک ہم صرف اور صرف ٹرانزٹو ورپس کے بنا سکتے ہیں ٹھیک یا میں دوبارہ سے یہاں سے بتاؤں یعنی کہ ایٹ پلے ریٹ رائٹ ان کا possible ہے لیکن سلیپ رن گو ان کا possible نہیں ہے کیونکہ یہ ان ٹرانزٹو ورپس ہیں صحیح یہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں اس کے بعد کیا ہے پروناؤن کیسز آپ کو پتہ ہے کہ پروناؤن کی کچھ کیسز ہیں ٹھیک جس طرح آئی مائی می ٹھیک اور اس طرح آئی مائی چلو ٹھیک آئی مائی می یو یو اور یو وی اور آز دیلی اور دیم ٹھیک اس طریقے سے آپ کو پروناؤن کے سارے کیسز یاد ہون جائیں یعنی سبجٹ کیس بھی اور آپجک کیس بھی کیونکہ ان کا استعمال یہاں پہ پیس وائس میں استعمال بہت ضروری ہے ٹھیک اور پہنچی بات یہ ہے کہ پیس وائس میں ہم کیا کرتے ہیں always third form of the verb ورپ کا ہمیشہ third form استعمال ہوتا ہے ٹھیک سو یہ بھی ہو گیا اچھا سو یہ باتیں ہم نے ہاں ایک چھٹے نمبر پہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیس وائس میں بائی کا استعمال ضرور کریں گے اگر ہم ساری سو پیس وائس میں ہم بائی کا استعمال ضرور کریں گے اگر ہم سبجکٹ کو لگائیں گے ٹھیک اگر سبجکٹ نہیں لگا تو پھر ٹھیک کیس ہے سو یہ ہوگی چھے باتیں ٹھیک یہ آپ کو کلیر ہونی چاہیے اچھا اب آتے ہیں ورڈ ایس پیس وائس ٹھیک سو اب یہ والا قویسٹن کرتے ہیں ٹھیک سو پیس وائس کیا ہوتا ہے انہیں سٹرکچر کے حساب سے ٹھیک سو میں آپ اس سٹرکچر کے حساب سے وہاں پہ آجاتا ہوں ٹھیک دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم سبجکٹ لگا دیں پھر ورڈ اور پھر آبجکٹ ٹھیک ہے اس جملے کو آپ دیکھیں پہلے میں نے کیا اسلم پلیس کرکٹ میں نے سبجکٹ کو پہلے لگایا اور آبجکٹ کو لانسٹ میں لیکن کبھی کبار ہم آبجکٹ کو پہلے لگاتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ اور سبجکٹ کو لانسٹ میں لگاتے ہیں ٹھیک سو یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس جملے کو ہم پھر پھر سوائس کہتے ہیں جب ہم آبجکٹ کو پہلے لگاتے ہیں اور سبجکٹ کو آخر میں لگاتے ہیں تو اس جملے کو ہم پھر پھر سوائس کہتے ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کہ آپ صرف جگہ ہی کو تبدیل کر لیں ٹھیک ہے یعنی کرکٹ کو ادھر لائیں اسلم کو ادھر بس کام ہو گیا نہیں اس طرح نہیں یہ آپ کو پھر ورپ کا جو سٹرکچر ہے یہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا جس طرح یہاں پہ پلیز ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس پلیٹ ہے یعنی کہ ترڈ فارم اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح اور بائی کا اضافہ بھی ہم نے یہاں پہ کیا ٹھیک اس طریقے سے ہر ایک ٹینس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک پیسوائس میں تبدیل کرنے کے لئے اور اچھا یہ بھی کہ سو سیکنڈ میں کیا ہے یہاں پہ آئی ایٹ ایپل ٹھیک ہے یہ سبجکٹ یہ ورب اور یہ اوپجکٹ ٹھیک سو اوپجکٹ کو میں نے پہلے لگایا این ایپل ٹھیک یہ اوپجکٹ یہاں پہ آیا اس کے ساتھ ورب کی ترڈ فارم وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ فرسٹ فارم تھا یہاں پہ ترڈ فارم کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھے کہا ہے کہ پیسوائس میں مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہاں پہ آئی تھا یہاں پہ می رہا یہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ آئی سبجکٹ کی جگہ پہ لے کہا تھا اب ہم نے کیا کیا اوپجکٹ کی جگہ پہ لے آیا سو اوپجکٹ کا کیس بھی ہم نے تبدیل کیا جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کو پروناؤن کی کیسز بھی یاد ہونی چاہئے ٹھیک ہے جس طرح آئی مائی می یعنی آئی کو ہم می می تبدیل کریں گے اگر یہاں پی بھی ہے تو یہاں پہ پھر اس لکیں گے یو ہے تو پھر وہاں پہ بھی یو لکیں گے ٹھیک اور دے ہے تو یہاں پہ دم لکیں گے ہی ہے تو ہم لکیں گے اور شی ہے تو ہر لکیں گے اس طرح کی سے ہم تبدیل کریں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں میں نے سبجکٹ یہاں پہ لائے ٹھیک ہے سو پہ سو ایس میں کیا ہوتا ہے پہلے object ہوتا ہے last میں subject اور ایک ٹویس میں کیا ہوتا ہے پہلے subject اور پھر last میں object سو یہ اس کا مطلب ہے اور اب جاتے ہیں second number question کی طرف ٹھیک ہے اب یہ تو ہمیں سمجھ آئی آگئی کہ subject کو ہم پیس ویس میں ہم کیا کرتے ہیں object کو پہلے لگاتے ہیں لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں یہ اس question میں ہم discuss کریں گے when to use پیس ویس پیس ویس کو ہم کہاں پہ استعمال کریں گے یعنی یہ اکثر student کو یہ نہیں پتا کہ پیس ویس کا مطلب کیا ہے یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کہاں کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے تو میں reasons بتاؤں گا ٹھیک reasons کچھ یوں ہیں اچھا یہ والا فائد ٹھیک so reasons ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پیس ویس کو کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے والے reason ہے subject is unknown جب کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو subject کا پتہ نہ ہو یعنی agent کا پتہ نہ ہو ٹھیک ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو اس وقت ہم پیس ویس کا جملہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے پیس ویس میں کریں گے for example یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر example پہ he was killed اسے مارا گیا کس نے مارا پتہ نہیں ٹھیک ہے so جب معلوم نہیں تو اس وجہ سے یہ جملہ میں نے پیس ویس میں کہا ٹھیک so سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب unknown ہو subject کا پتہ نہ ہو تو وہ ہم پیس ویس میں کہیں گے وہ بات ٹھیک ابھی جو دوسرا کہو ہے وہ یہ ہے subject has no importance compared to object ابھی یہ بھی ہے کہ subject جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے ٹھیک ہے subject کے بجائے object اہم ہے یا کوئی کام اہم ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم پہ سوائز کا استعمال کریں گے ابھی میں second example کی طرح سمجھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھیں roads are being repaired ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہمیں subject کا پتہ ہے کہ کون road کو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیسے سڑکوں کی مرمت کی جا رہی ہے ٹھیک ہے سو ابھی اس میں ہمیں subject کا پتہ ہے معلوم ہیں کون کا رہے for example contractor یا گورنمنٹ کا رہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے وہ subject کا ذکر نہیں کی ٹھیک اور ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کہ roads are being prepared ہم نے object لگایا ٹھیک اور یہ verb are being اور verb کی third form ٹھیک ہے یہ auxiliary verb اور man verb سو کیا ہوا roads are being repaired سو اب یہ ہے کہ roads جو ہے وہ object ہے وہ ہمیں زیادہ important ہے نہ کہ کونگ repair کر رہا ہے نہ کہ وہ بندہ نہ نہ وہ company نہ کہ وہ انسان ٹھیک سو ہم نے کیا کیا یہ جملہ اس وجہ سے کہا کیونکہ roads جو ہے وہ زیادہ important سو ہم roads کی بات کر رہے ہیں ٹھیک سو roads are being repaired یہ بھی clear ہے آسان ہے صحیح اور اب آتے ہیں جی third کی طرف اور third میں کیا ہے ریسپیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ جب ہم میں ایزیمپل دوں آپ کو اگر آپ کسی بڑے کو یا تیچر کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دروازہ بن کرو ٹھیک ہے تو یہ توڑا آکورڈ بھی لگتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا جو ہے بے عدب سا جملہ ہے ہم پھر کیسے کہیں گے تو پھر اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم پھر اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ریسپیکٹ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پھر دیکھیں اگر میں ٹیچر کو یا بڑے کو کہہ رہا ہوں کہ دور پھر سویس میں کہوں گا ٹھیک میں اس رہن کہوں کہ open دور ٹھیک میں کیسے کہوں گا دور شوڑ بھی open صحیح یہ ہو گیا پھر سویس اس کا مطلب ہے کہ پھر ریسپیکٹ کے لئے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں صحیح اور اس کے بعد جو ہے ایک چھ چھوتے نمبر پہ کیا ہے کوئی ایک دوسرا وجہ بھی ہو سکتا ہے جس کی کہ ہم object کو پہلے لگاتے ہیں یعنی اس کا استعمال کرتے ہیں یہ کیسے فور ایک سیمپل میں ہیں ٹھیک ہے یا آپ صحیح گھر میں کپ توڑتے ہیں ٹھیک ہے ایک کپ صحیح سو آپ امی کو کیسے کہیں گے آئی برو کا کپ نو کیون کہ اگر آپ نے ایسے کہا تو آپ کو مار بھی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے کپ توڑا ایک تو آپ نے جرم کی کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اوپر سے بدماشی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آئی بروک کپ نہیں اس طرح آپ نہیں کہیں گے یعنی یہ والا جملہ کیا ہے ایک ٹو ایس میں نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں گے پیس ایس کا جملہ استعمال کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی آپ اوپڈیٹ کا ذکر پہلے کریں گے ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو غائب کریں گے ٹھیک ہے کیوں دفاع کے لیے کیا سنا ہو کہ ہم مارے مجھے اس وجہ سے کیا کرتے ہیں ہم اوپڈیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غائب کر لیتے ہیں اس یہ چار ریزن تھے پیس ویس کے ٹھیک ہے کہ ہم کب اور کیوں ہم پیس ویس کا استعمال کرتے ہیں ایک دفاع ریپیٹ جب سبجک جو ہے وہ انناون ہے یعنی سبجک کا پتہ نہیں دوسرا جو ہے وہ سبجک کا پتہ ہے لیکن امپورٹس نہیں جس طرح میں نے زیادہ اہمیت کے حامل ہے نہ کون اسے مرمت کر رہا ہے ٹھیک ہے اور تین نمبر پہ ہے ریس پیس جب ہم ریس پیس بات کرتے ہیں بڑوں سے تو ہم پیس ویس کا جملہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک اور چھوتے نمبر پہ ہے یہ کہ کسی بھی وجہ سے ہم اگر ہم اوبجٹ کو پہلے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پھر وہ پیس ویس کا جملہ ہوگا اور یہاں پہ میں نے ایزیمپل دیئے کہ یہاں پہ میں ڈیفینس کے لیے کیا کروں گا پیس ویس کا جملہ استعمال کروں گا ٹھیک پی وی یعنی پیس ایس کا ہوتا ہے ٹھیک سو ہم کیسے کریں گے اس کے لیے میں یہ ہٹاتا ہوں سئی اور اس سارے ہٹاتا اور یہ ڈیلیٹ سئی سو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے پور ایزیمپل پریزن ڈیفین ڈیفین ڈیلیٹ ٹھیک ہے اور کیا ہے پریزن ڈیفین 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 ڈیلیٹ کا ہم کیس طرح کر لیں ٹھیک ہے پریزن ڈیفین ڈیفین ٹھیک اب ہم پریزن ڈیفین 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 ڈیلیٹ ڈیفین کس طرح کریں گے صحیح اور یہ پہ توڑ سا اگر ہم اس کو بڑا کریں ٹھیک ہے سائز ٹکسٹ ٹھیک آن یہ ہو گیا صحیح اچھا میں اگزیمپل کے لئے ایک جملہ لکھتا ہوں آئے پلے کرکٹ ٹھیک ہے سو اب کس طرح ہم اس کو پسویس میں کرلیں گے یہ ہے ایک ٹھوائس ٹھیک ایوی کا مطلب ہے ایک ٹھوائس پسویس میں کیا کریں پسویس میں ہم یہ کریں کہ پہلے ہم آبجک کو لگائیں گے اور یہاں بھی آبجک کیا ہے کرکٹ ٹھیک کرکٹ ہمارے پاس سنگولر ناؤن ہے یا ہم انکاؤنٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں سو اس کے بعد ہم اگزیلی ریورب جو ہے وہ اس لگائیں گے اگر یہاں پہ آئی ہے تو پھر ایم اور اگر پلور ہے تو آر ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد مجھ ٹھیک ہے اس کے بعد کرکٹ کرتے ہیں ترڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں سو ترڈ فارم پلیٹ اور پھر بائی ٹھیک ہے بائی کو ضرور لگائیں گے اور آئی کو وہاں پہ کیا کریں گے شیفٹ کریں گے تو پھر آئی نہیں رہے گا ٹھیک سو یہ ہوگی اس پلیٹ بائی آسان ہے اچھا اگر میں آپ کو پتے وہ پریمری سکول کے بچے ان کو بھی پتے کہ اگر دو نام ہے تو پھر آئی لگتا ہے ٹھیک ہے سو اچھا وہ ابھی میں پریزنٹ کنٹینیوز کی طرف ٹھیک ہے سو پریزنٹ کنٹینیوز ٹھیک اگر یہاں پہ اکثر سٹوڈنٹ جو ہے وہ کنٹینیوز کا سپیلنگ غلط لگتے اس طرح ٹھیک 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 وہ ہی لیکن میں یہاں پہ ہی استعمال کنو ٹھیک ہے ہی اس پلینگ ہی اس پلینگ کرکٹ ٹھیک تا کہ آپ کو وہاں پہ آسانی ٹھیک یہ ہو گیا ایک ٹو آس کا جمعہ ٹھیک اور ہم اس کو پیس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ یہ کام کریں کہ کرکٹ پہ ادھر لے آئیں یعنی object ہے سو object ہم فست میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے cricket صحیح اور یہ continuous tense ہے سو as بھی لگائیں گے اور ساتھ being بھی لگائیں گے دیکھیں present and different tense میں being نہیں تو صرف as یہاں کنڈینرز ہو سب میں being ضرور لگتا ہے پیس ویس میں ٹھیک ہے سو یہ بھی ہو گیا اس بینگ وہاں پہ playing ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیس ویس میں ترڈ فارم سمال ہوتا ہے صحیح سو کرکٹ اس بینگ پلیٹ اور بائی ضرور ہی کو جب وہاں پہ شیفٹ کریں گے ابھی اس کی باری ہے سو ہی کو یہاں پی شیفٹ کریں گے تو ہم ٹھیک یہ ہو کیا سا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس پی سو ویس ٹھیک اب آتے ہیں جی پریزن فرفکٹ سکتر سو پریزن فرفکٹ سکتر پریزن فرفکٹ سکتر جملہ کیسے پریزن 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 یہ ہو گیا ایوی یعنی ایک ٹھو ویس کا جملہ کیسے کریں گے پہلے کرکٹ لے کرکٹ لے کرکٹ اور کرکٹ کے بعد کیا کریں گے چونگی یہ فرفکٹ ہے سو یہ ہم پہ ہی س اور س بھی ٹھیک ہے پریزن ہاں اگر یہاں بھی پلورل ہو تو پیرا ہی بھی صحیح وہ آپ کو پتا ہو چاہی صحیح یا دو نام ہو ٹھیک سو کرکٹ has been verb کی third form ٹھیک ہے یہاں پہ 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 ویسے میں ہم third form اور by دے کو ہم یہاں پہ شفٹ کریں گے صحیح سو پہ یہ دے نہیں رہے گا بلکہ object form رہے گا یعنی کہ تم ٹھیک سو یہ ہو گیا پہ صور وائس ٹھیک they have played cricket cricket has been played by them یہ بھی ہو گیا صحیح اور ابھی اس کے بعد کون سو ٹھینس ہے present perfect continuous tense اور اس کا possible نہیں ہے ٹھیک جتنی بھی present continuous tenses ہیں یعنی present perfect continuous past perfect continuous اور future perfect continuous ان تین وں کا possible نہیں ہے پہ سو ہم صرف 9 ٹینس ٹھیک سو یہ بھی کلیر ہے اب آتے ہیں past کی طرف س ہی so past indefinite tense ٹھیک اس کا جملہ فور ایک جیمپل یہاں پہ میں شی لگاؤں گا شی played cricket س اچھا یہ ہو گیا ایک ٹوائس کا جملہ پیس میں کیسے کریں گے cricket کو پہلے لے کے آئیں cricket یہ ہم کیا کریں کہ اگر یہاں پہ پیورل ہے تو پھر ور ٹھیک cricket ور کی ترد فارم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ فارم ہے ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ ترد فارم چونکہ سیم ہے تو میں نے ویسی لے بائی cricket ور played وائی اور شی کو جب ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے سو ٹھیک یہ ہو گیا پھر سو وائس کا جملہ سی ہاں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اگر آپ نیگیٹیو بنائیں گے سو واس کے بعد نوٹ لگائیں اور اگر آپ انٹر وائس کو سوالی جملہ بنانا چاہتے ہیں سو آپ پھر واس کو سٹارٹ پھر لے آئیں واس کرکٹ پلیٹ بھائی آسان ہے وہ ویسی بھی ہم صرف اگزیلی ریو ریو کا وہ سارا کمال ہے وہ اس کو پھرے لے کے آئیں سو کیا بنتا ہے انٹر اگر جملہ بنتا ہے اچھا یہ بھی ابھی پاسٹ کنٹینور سٹینس ٹھیک پاسٹ کنٹینور سٹینس سٹینس اچھا فور اگزیمپل یہاں بھی میں اسیمال کرتا ہوں ہی سو ہی واس پلینگ پھر گٹ ٹھیک ہے یہ پاسٹ کنٹینور سٹینس کا ایک ٹویس جملہ ہے سو پیس میں کیا کریں گے ابھی یہاں بھی سی کو کپٹل میں لیکن ٹھیک ہے وہاں کیونکہ یہاں پی جملے کا سٹارٹ ہے سو اس وجہ سے اس کو پھر capital میں لیکن گے ٹھیک ہے cricket was دیکھن continuous ہے سو being clear cricket was being اور وہاں پہ playing ہے یہاں پہ third form play by لگائیں he کو وہاں پہ لے جائیں لیکن وہاں بھی نہیں رہ گیا ہے کامرہ ہے ٹھیک یہ ٹھیک یہ ہو گیا پہ سو آس کا جمل صحیح اس کے بعد یہ ہے پاسٹ فرفیک ٹھیک پاسٹ فرفیٹ کا کس طرح کر لیں گے پاسٹ فرفیکٹ صحیح یہاں پہ میں یو اس دی مل کم ٹھیک so you add plate کرکٹ ٹھیک اور اس کو ہم کیسی تبدیل کریں کہ کرکٹ کو پہلے لے آئیں بہت آسان ہے دیکھیں سارے میں object ہم پہلے لگا کرکٹ ہیڈو لگائیں وہیں اور ساتھ بین کا اضافہ کریں پیس اس میں ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں تھا یہاں پہ لگا لیا کرکٹ ہیڈ بین پلے کی تر فارم دیکھیں ہم ہر جگہ تر فارم ٹھیک ہے جب پیس اس کا لگتے ہیں تر فارم ٹھیک ہے بائ یو کو جب ہم وان پہ شیفٹ کریں گے یو یو یعنی یو میں ہم تبدیل نہیں کریں کیونکہ یو کا object فارم ہے وہ یو ہی ہے ٹھیک سو رکیٹ ہے بین بائی یو سو یہ بھی ہو گیا بھی ہم تک ریبن چھ ٹھیک اس کے بات جو ہے فیوچر ان دیفنیت ٹھیک اور اس کے بات جو میں نے اس کو سکیپ کیا اس کا امپوسیبل ہے ٹھیک او پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سو فیوچر ان دیفنیت ٹھیک یا اور اس کا سکسرہ فور ایزمپل آئی لیکن ٹھیک آئی ویل پلے خرکٹ صحیح سو یہ ہو گیا ای بی یعنی کی ایکٹ اف چوم کیسے تبدیل کریں گی کرکٹ کو پہلے لے آئیں اور ویل لگائیں ساتھ بی بھی لگائیں ٹھیک ہے کرکٹ ویل بی ور کی ترڈ فارم پلے اور اس کے بعد جو ہے بائی می کو ادھر شیفٹ کریں آئی کو سو می ہو گیا یہ ہو گیا چھو ٹھیک سو آسان ہے اچھا اس کے بعد اس کے پاس جو ٹینس ہے اس کے بارے میں بھی توڑا کنفیوجن ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض ماننا کہ اس کا بھی possible نہیں ہے لیکن i think possible ایسی future continuous tense ٹھیک سو اس کا possible ہے for example i یا یہاں میں لگاتا ہوں he will be playing cricket so بعض لوگ کا خیال ہے کہ teachers کہ لیں grammarians کہ لیں کہ ان کا possible نہیں ہے stance کا ٹھیک سو لیکن possible ہے میں نے دیکھ ہو ہے اچھا cricket کو پہلے لگائیں ٹھیک well لگائیں be لگائیں اور پھر being لگائیں ٹھیک ہے well be being اور ورب کی جو ہے third form اور by اور ہی کمان پہ شیفٹ کھیک so cricket will be being played by him ٹھیک اس طریقے سے اچھا یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد last tense جو ہے وہ ہے future ہے perfect tense ٹھیک اور اس کا جو جملہ ہے وہ کس طرح ہوگا for example جہا ہم لگائیں دیں گے وی ٹھیک اچھا وی شیل ایو لیڈ کرکٹ ٹھیک اور یہ جو ہے ایک ٹھو بیس کا سٹرکچر ہے اس ٹھیک ہے در فارم اور پھر لگائیں بائی اور وی کو جب ہوں وہاں پہ شفٹ کریں گے تو وی نہیں رہے گا اس رہے گا ٹھیک ہے سو کرکٹو ویل ہاو بین پلیڈ بائی اس یہ ہو گیا پیسو بائیس ٹھیک سو یہ ٹینسز کا ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم ایمپیریٹیو جملے کا کس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے ایمپیریٹیو سنٹینس یعنی کی جو حکمیہ جملے ہوتے ہیں نا جس میں حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کرکٹ کلو ایکسرسائز کرو یہ ایمپیریٹیو جملے ہیں ادھر آ جاؤ باہر چلے جاؤ صحیح ہے اس طرح کی جملے کیا ہیں ایمپیریٹیو سنٹینسز ہیں ان کا ہم کس طرح کریں گے ٹھیک ہے اور ایسا ناو کہ اگر کہیں پہ لکھا ہے کہ گو آؤٹ آپ کو کوئی کہیں کہ اس کا کلنہ آپ کہیں گے کہ اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ گو جو ہے وہ انٹینسزیٹیو ور ہے سو اس وجہ سے اس کا ایمپیریٹی ہے ایسا ناو یہ ایمپیریٹیو سنٹینس ہے ابھی اس کا میں دو طریقوں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آہ میں مطلب نہیں آپ لوگ بھی دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو پہلے یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لٹ لگائیں ٹھیک ہے اور اور پھر آبجیکٹ لگائیں یہاں پہ آبجیکٹ کیا ہے درور ٹھیک درور پھر لگائیں بھی اور پھر لگائیں ورکی تڑفوں لیٹ درور بھی اوپنڈ کلیر احسان ہے اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے لگائیں آبجیکٹ تڑور اور پھر لگائیں شوٹ ٹھیک اور پھر لگائیں بھی اور پھر لگائیں تڑفوں ٹھیک کلیر ہے چلو ایک دوسرے ایکزیمپل سی آہ رائٹ لیٹر ایک خط لے کو آہ رائٹ لیٹر ایک خط لے کو یہ ایک ٹو ایس کا جمنا ہے رائٹ آہ آہ رائٹ لیٹر ابھی اس کا اس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک لیٹ آل لیٹر پی اور کی تڑ فارم وہاں پہ رائٹ ہے سو یہاں پہ بتن ٹھیک ہے تڑ فارم یا a letter should be written ٹھیک یہ بھی ہو گیا so imperative sentence کا اس طریقی سے ہوتا ہے چلو اب بھی ایک اور کہ model verb اگر استعمال ہو تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے model verbs کا ٹھیک for example یہاں پہ model verbs کو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ model verbs ہے ٹھیک ہے for example یہ میں brackets ملکتا ہوں ٹھیک ہے kin must ٹھیک ہے اور could بغیرہ بغیرہ اور بھی ہے ٹھیک یہ model verbs ہے میں ہے ٹھیک سو یہ اچھا اگر ایسا model verb استعمال ہو تو پھر کیا کریں گے for example i can play cricket سہی اچھے اس کو کیسے کریں گے object کو پہلے لگائیں cricket اور پھر model verb لگائیں can پھر لگائیں بی پھر verb کی ترد فارم cricket can be played پھر لگائیں بائی اور پھر لگائیں می ٹھیک so here cricket can be played by می یا اگر ایس طرح okay for example he can play cricket سہی سو اس کا پھر کس طرح ام سب object کو پہلے لگائیں cricket can can be played by him صحیح so یہ بھی ہو گیا ٹھیک اچھا آہ پھر سو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہاں تک بھی جملہ ہو تک بھی ٹھیک ہے صحیح for example اگر سبجٹ خواہے گا for example یہاں پہ میں یہ cricket can be played یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اچھا اب میں ایک اور بات سہی ہے کہ باز جہاں پہ ہر جگہ میں بائی بائی لگاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ یاد رکھیں باز ورب کے ساتھ ہم بائی نہیں لگاتے ہم نو لگاتے ہیں sorry یہ ٹھو لگاتے ہیں for example نو ہے ٹھیک ہے اگر یہ ورب استعمال ہو تو پھر میں کیسے کرتا ہوں for example i know him میں اسے جانتا ہوں صحیح پریزینڈیف انٹینس کا جملہ ہے سو کیسے کروں گا اچھا یہاں پہ him ہے تو یہاں پہ جب میں جس طرح میں وہاں پہ i کو شفٹ کرتا ہوں میں میمی تبدیل کرتا ہوں سو یہاں پہ him کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں سبجٹ کی جگہ تو him کو پھر میں he میں لکھوں گا ٹھیک ہے کیونکہ جگہ جو ہے وہ سبجٹ کا میں لے رہا ہوں سو سبجٹ کی جگہ پہ جب میں him لکھوں گا تو پھر he لکھوں گا نہ کہ him سو اس طرح اس کی بلکل اسی طریقے سے لیکن اس میں کیا ہے وائس ورسا ٹھیک ہے اس طرح اس کے خیم مختلف اچھا he he کے ساتھ as لگتا ہے اور no کا تڑ فارم ٹھیک اور یہاں پہ by me نہیں میں کہوں گا to me ٹھیک ہے کیونکہ no ور کے ساتھ ہم by کا استعمال نہیں کرتے to کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں him کو میں نے یہاں پہ لایا اور i کو میں نے وہاں پہ جب him کو میں نے یہاں پہ لایا تو یہ ہی بن گیا اور i وہاں پہ meet ٹھیک یعنی الٹا صحیح اور is اس وجہ سے کہ یہاں پہ ہی ہے singular ہے اور noun ویسے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ third form استعمال ہوتا ہے وہاں پہ no ہے یہاں پہ نام اور یہاں پہ میں نے by کا استعمال نہیں کیا to کا استعمال گئے کیونکہ no verb کے ساتھ to استعمال ہوتا ہے اور by استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے he is known to me not by me صحیح اچھا ایک اور بات for example پھر اور بھی دو تین verbs ہیں جن کے ساتھ ہم by کے بجائے with لگاتے ہیں ٹھیک ہے for example satisfy ہے dissatisfy ہے ٹھیک ہے delighted ہے اور اس طرف بہت سارے ہیں صحیح دو تین اور بھی so اس طرف for example he he satisfied me ٹھیک اس نے مجھے مطمئن کیا ٹھیک ہے سیڈی 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 کا مطلب ہے مطمئن کرنا ٹھیک ہے سو satisfied صحیح اس کو میں کیسے کرتا ہوں ابھی دیکھیں آئی می کو جب میں وہاں پہ تو آئی صحیح past and different tense دیکھیں second form استعمال ہو یہاں پہ satisfied سو میں لگا ہوں گا was کیونکہ یہ تو present and different tense تو نہیں ہے اس ویس i was آگر کی طرف سٹس سٹسفائیڈ وید ہی کو وہاں پہ ہو گیا جی دن کیونکہ یہاں پہ سٹسفائی ہے تو میں نے بائی کا استعمال کے بلکہ وید i was سٹسفائیڈ وید ٹھیک so thanks for watching and and i believe you got it اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں جا کے مجھ سے پوچھ لیں یا ورسائب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں رہی گا so کیا کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ کو وہ گرہمار کے بارے میں اور مزید سی سی بھی میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے so لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کریں کیونکہ جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو مل سکے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب